بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھ ویلوگ میں خوش آمدید دوستے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے متحدہ عرب امراض کی فلائٹس کے حوالے سے کل خلیش ٹائم پہ ایک آرٹیکل شائع ہوا جس میں متحدہ عرب امراض کی ائر لائن ہے ایمرٹس ائر لائن انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنا فلائٹ آپریشن سات اگست تک سسپنڈ کر رہے ہیں اس میں انہوں نے ایکسٹینشن کر دی ہے یہ تو آپ کو پتا ہے کہ تقریبا اپریل سے فلائٹ اپریشن بند ہے اور آج لیٹس نیوز یہ ہی ہے کہ سات اگست تک فلائٹ اپریشن بند رہے گا ابھی ایک دن پہلے جو متحدہ عرب امراض کی ائر لائن ہے اتحاد ائر ویز اس نے بھی اعلان کیا تھا کہ ہمارا فلائٹ اپریشن ابھی بند رہے گا غیر معینہ مدت کے لئے تو اس حوالے سے جو لوگ سوچ رہے تھے کہ 31 جولائی کے بعد فلائٹ اپریشن بحال ہو جائے گا تو ابھی انہیں مزید انتظار کرنا پڑے گا اور اس کے علاوہ جو خلیش رہن پر آٹیکل شائع ہوا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو مسافر جنہوں نے گزشتہ چودہ دنوں میں ان ممالک سے رابطہ کیا ہے انہیں کسی دوسرے مقام سے متحدہ عرب امراض کے سفر کے لئے بھی قبول نہیں کیا جائے گا متحدہ عرب امراض کے شہریوں متحدہ عرب امراض کے گولڈن ویزا کے حامل جو ہیں وہ لوگ جا سکتے ہیں انہیں استثناء حاصل ہے مگر جو پاکستان میں مقیم ہے انڈیا میں ہے جو جن ممالک پہ پابندی لگی ہوئی ہے وہاں سے فی الوقت جو ہے آپ متحدہ عرب امراض کے لئے سفر نہیں کر سکتے تو یہ ایک لیٹس نیوز تھی جو میں آپ لوگوں کو شیئر کرنا چاہتا تھا کہ اب فلائٹ اپریشن سات اگست تک سسپینڈ کر دیا گیا ہے اب دیکھیں کہ سات اگست کے بعد بھی فلائٹ اپریشن بحال ہوتا ہے یا مزید اس میں ایکسٹینشن ہوتی ہے میری ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبکرائب کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر و السلام